نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئیورویت پر آدھارت ہمارے اس پہہت خاص کارکرم سواست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس تشکو سواست وچار ایک ایسا کارکرم ہے جس میں آپ کو بہت سی ایسی جانکاری دی جاتی ہے جو آپ کے لیے صحت مند ہوتی ہے آپ کے سواست کی لیے لابدائک ہوتی ہے اور ان اپچاروں کے مادھیم سے جو اس کارکرم میں بتایا جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو تمام ایسے انچاہے روگوں سے دور رکھ پاتے ہیں جن کو لے کر اکثر آپ انجان رہتے ہیں یعنی جو اس پریہورن میں روگ ہیں جو ویابت ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے اور جب ہو جاتے ہیں تو محسوس بھی نہیں ہوتے ہیں بہت سمیں بعد جب ان کا وکرال سوروب ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے شریر میں جو وکار اتپن ہونے لگتے ہیں اس وجہ سے پھر ہم پریشانی ہمیں اٹھانی پڑتی ہے اور تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے شاید کوئی ایسی گلتی ہو گئی تھی جو چوک ہو گئی تھی وہ روگ ہمیں ہو گیا تو ان سب چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں وہ ساری جانکاری آپ کو اس کارکرم میں ملتی ہے اور ان سب ہی ویشہوں میں ہمارا مارک درشن کرتے ہیں جانے مانے آئیورویت کے گیاتا گیاتری سیدھ پندیت شریلکشمندہ سرطان بھارتوچی چلئے سب سے پہلے گروہ جی کا سواغت کریں گے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں گروہ جی بہت بہت سواغت ہے نمسکار درشن کو سواثت ویچار کارکرم جیسے کی نام سے ہی آپ سبی کو گیات ہو جاتا ہے جب ہمارے ویچار سواثت ہوتے ہیں یعنی ہماری ویچار میں شدتہ ہوتی ہے ہمارے جو سوچ ہے وہ سواثت منسکتہ کے ساتھ کام کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے سبھی پرکار کے کام جو ہمارے کرتوے ہیں جو ہماری دنچریا ہے اس کو ہم بہت اچھے سے بخوبی نبھاتے ہیں یعنی ہم اپنے جیون کو بہت اچھے سے چلا پاتے ہیں جب ہماری سوچ اور ہماری مانسکتہ سواثت ہوتی ہے جہاں بھی ہمیں جراسہ بھی مانسکتہ دباو یا تناو کے وجہ سے جہاں بھی یہ بیلنس بگڑتا ہے جہاں بھی اسانتولن آتا ہے وہاں پر ہمیں سب سے پہلے سواثت بگڑنے کی سمسیہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے جیون کے تمام ایسے پہلو سامنے آ جاتے ہیں جس کو لے کر ہم اکثر چنتت رہتے تھے اور اب ان پر ہم دھیان دینے شروع کرتے ہیں یعنی بعد میں ہم اس چیز کو دھیان دیتے ہیں کہ کہاں ہم نے غلطی کی لیکن غلطی ہونے سے پہلے ہی یدی ہم سمجھ لیں تو ہمیں وہ غلطی بھی نہیں ہوگی اور اس سے ہونے والے خامیازے سے بھی ہم بچ سکتے ہیں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے کیا کچھ ساودھانی رکھنی ہوتی ہے وہ ساری جانکاری آپ کو اس کریکٹر میں ملتی ہے اور اسی لئے ہم آپ سبھی سے انرود بھی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کریکٹرم کو دیکھنے بیٹھیں تو کاپی اور پین لے کر ضرور بیٹھا کریں جو بھی نسخہ آپ کو بتایا جائے ان کو آپ لکھ ضرور لیں یعنی آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے اپنے شاری رکستوں کو لے کا تو سیدھے طور پر آپ ابھی اس کریکٹرم سے جڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں گروہ جی آج کے اس انک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کسٹ روگ کو لے کر کسٹ روگ ایک ایسا روگ ہوتا ہے جس میں کی سفید داگ جیسی ایک سمسیہ بھی ہوتی ہے سفید داگ یعنی کسی وقتی کو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آخر یہ ہوتا کیوں ہے لیکن کبھی کسی کو اگر ہو جاتا ہے تو ایک طرح کا سماجک بھید بھاؤ اس کے ساتھ بھی اتپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں درشکوں سے کوئی بتانا چاہیں گے آپ کے مادیم سے کیا یہ سماجک بھید بھاؤ کتنا ضروری ہے یا کتنا اس کے پیچھے ستی ہے اور اس کے پیچھے کارن کیا ہے کہ سفید داگ جیسی سمسیہ ہوتی ہے دیکھئے سفید داگ ہونے کا ایک کارن ہے اس کے آٹھ دس کارن آٹھ دس جی پہلا کارنہ تو ہے کہ جدی آپ نمک دودھ کے ساتھ لے رہے ہیں آپ کو سفید داگ پڑے گے دوسرا کارنہ کہ آپ نے دودھ پی کر کے مچھلی کھائی یا مچھلی کھا کے بعد میں دودھ پیا تو سفید داگ پڑے گے میٹ کھایا تو بھی سفید داگ پڑے گے پیٹھے کے مٹھائی کھا کے دودھ پیتے ہیں دودھ کے ساتھ پیٹھیں مٹھائیں کھاتے سفید داگ پڑے گے مولی کا پرانٹھا پنا کے آپ کھا رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں سفید داگ پڑے گے پرانٹھو جو نقصہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹی وی کے مادیم سے اس نقصے کو جیدی آپ اپناتے ہیں تو آپ کو سفید داگچہ کسی بھی کارن سے پڑے ہیں جیسے کیچڑ میں ریتہ ڈال کے یا بجر پوڑ ڈال کے خسک ہو جاتا ہے ایسے سفید داگ جو مٹ جاتے ہیں اس نقصے کے اندر کے گونہ جب ہمارے اندر کیلشیاں کی کمی پڑتی ہے تو سفید داگ پڑتے ہیں تو سب سے اچارتو ہے کہ آپ گائے کا دودھ جتنا زیادہ سے زیادہ پی سکتے ہیں اور کچھا پیاج کچھا ادرک کچھی ملی کچھا سلگم جتنا زیادہ سے زیادہ کھا سکتے ہیں اتنے کھائی ہیں پرانتو دودھ ملی سلگم گاجر چکندر یہ چیزیں جو کھانی ہیں تو اس میں چکندر میں اور گاجر میں تو دودھ چل جاتا ہے پرانتو کچھے پیاج میں کچھی ملی میں کچھے سلگم میں دودھ نہیں لیتے کم سے کم چار گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے اور جہاں جہاں سفید داغ ہیں وہاں لسن کو پیس کر کے اس کا رس نکالیں اس رس کو گایا کے گھی کے اندر ملا کر کے سفید داغوں پہ مالز کرنے صبح شام کم سے کم آدھ 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 گھنٹا تو سفید داغ ایسے سماپت ہوتے ہیں جیسے جلتی اگری میں پتنگا ناشت پتا ہے پرانتو ایک بات پہ بھی سے دھیم دینا کہ جب بھی اپچار کریں چاہے رو کوئی بھی آپ کا اس میں چینے چائے کوپھی آرٹی فیصل چیزیں بے ٹائمہ کھانا یہ سب چیزیں بند ہوتی ہیں اور دن کا کھانا بارہ بہے سے پہلے پہلے راتری کا کھانا دن آس تونے سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے کھانا کھانا کھاتے سمیں دو گلاس گرم پانی لسن پیاج ادرک کا رس ملا کے پینا آتی اوشک ہے تب آپ کا پورنا لاب ہوگا دن کا کھانا کھانے کے بعد داتر کھولا کر کے پانچ منٹ کے لیے بجرہ سن بیٹھیں اس کے بعد دس منٹ گھوم کر کے سبہ سن لیٹھ جائیں بیس منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے بائن سائر کروٹ لے کے لیٹھیں تیر منٹ کے لیے دائن سائر کروٹ لیٹھیں اس کے بعد آپ اپنا جو بھی کاریا کریں شام کا کھانا کھانے کے بعد جب بجر آسن سے اٹھتے ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ کو سائر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے تک آرام کرنا ہے اس میں چاہے آپ دھارمی سیریل دیکھیں چاہے دھارمی کتابیں پڑھیں چاہے اپنے پرائے سے بات چیت کریں ٹھیک رات نو سے دس کے اندر سو جائیں سو بچ چار بجے اٹھیں چار بجے آپ کا پیٹ اگدم ایسے ساپ ہوگا جیسے سیر سے بوجہ پھیلتے ہیں اس کے بعد آر دا گھنٹہ کپال واتے پندرہ میٹ بھسری کا آر دس بار اگنی سار پندرہ بیس بار اجائی پچی تیس بار بھرمین پانچ میٹ کم بک ایک گھنٹہ لون بلون کرنا تب جا کے آپ کے سفید دھر جلدی جلدی سماکت ہوگے میرا نام ترلوکچند ہے میں کرنال سے آیا ہوں تو میرے کو الرجی تھی ہے تو اس کے اندر میں نے بہت دعائی لئی ہے کافی سوجیس بھی رہتی تھی میں چل فیر بنی سکتا تھا پہلے شروع شروع میں دانے نکلتے تھے اور وہاں سے کھاری سوکے سفید سفید سا پپڑیا آ جاتی تھی میں نے باہر سے بھی یو ایس سے بھی اور انڈیا سے بھی کافی دوائی لئی میرے کو کوئی فرق نہیں پڑیا پھر میں نے گرو جیاں کا ٹی وی کے اندر انٹرویو چھوڑا 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 چاہیے تو میں یہاں آیا یہاں گرو جیاں میرے کو چیک کیا تو میرے کو دعائی دئی پہلے بار پندرہ دن کی دعائی دئی تو میرے کو جونسی بیماری تھی ساری بار آیا نکلی ہے پھر وہ آشتہ آشتہ کم ہوتی چلی گئی اب میں نے دو بار دعائی کھائی ہے پندرہ میننے کی میننے کے اندر میرے کو ستر پرسینٹر رام ہے میرے نام ششیدوہ ہے روینی سے آیا ہم سولر سیکٹر مجھے یہ دو سال سے کمر میں بہت تکلیف تھی میں جگہ جگہ ہسپیٹل گئی تین چار بار اور جنہوں نے کہیں بتایا میں وہاں بھی گئی تھی پر مجھے ہسپیٹل سے آنے کے بعد دو دن ریلیف ملتا تھا میں نے بہت دوائیاں کھائی ہیں پر مجھے کچھ فرق نجر نہیں آیا صرف ایک دو چار گھنٹوں کا آتا تھا دوائی کھانے کے بعد لیکن ایک دن میری مدار اللہ ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہی تھی ان کا بولے بیٹا ہم ادھر چلتے ہیں پر مجھے کچھ لگا نہیں کہ ادھر جانے سے ٹھیک ہو جاؤں گی پر میں ان کے ساتھ چل پڑی جب یہاں آئی تو انہوں نے میری نس وغیرہ ہاتھ سے دبا کر دیکھا تو کہہ رہے بہت زیادہ تکلیف ہے اس ٹیم میں چل بھی نہیں پا رہی تھی لیکن انہوں نے مجھے پندرہ بیس دن کی دوائیاں دی وہ میں نے کھائی ایک ہفتے بعد بھی جو ہے میں چلنا شروع کر دیا تھا لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے دوائی کھانے کی جورت بھی نہیں پڑے گی اور انہوں نے کھانا پینے بھی سب ایک ہفتے کے اندر شروع کر دیا ہے کہ آپ سب کچھ کھا سکتے ہو ہاں بیٹ کے بینا بھی میں چل لیتی ہوں لیکن میں اپنی مرزی سے لگاتی ہوں بیلٹ اب بیلٹ تو میری انہوں نے پہلے دن ہی بول دیا تھا تھی اس کو لگانے کی جورت ہی نہیں پڑے گی میں نے اپنی مرزی سے ہی لگائی ہے دس پندرہ دن بیلٹ جب میں جینے وغیرہ اوپر چڑھتی ہو ویسے ضرورت نہیں ہے ہلکی ہلکی ہے وہ بھی مطلب ٹھیک لگتا ہے تو آپ نے دوائی یہاں کی دوائی کتنے دی میں کھائے گروہ جی میں میں اس پرشن میں آگے اور چلنا چاہوں گا اس وشے میں جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی شروعات میں بھی پوچھا تھا کہ سماج میں کہیں نہ کہیں ایک اپواد رہتا ہے جن لوگوں کو سفید آگ سے سمبندی سمسیائیں ہوتی ہیں ان سے کچھ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے تو یہ کس حد تک یہ ٹھیک ہے یا متھیا ہے کیا ہے آپ کے درشتی میں یہ بالکل متھیا ہے یہ چھوہ چھوٹ کا روگ نہیں ہے اچھا اس بات کو تو دماغ سے نکال دوں کہ چھوہ چھوٹ کا روگ ہے اب میں نے بتایا کہ کھان پان سے ہے گلد کھان پان سے ہوتا ہے ایسے نہیں ایسے تو ہمارے پاس اس کو سماعبت کرنے کے لیے ایک نیس سیکڑ دوائی ہیں پرانتو کام وہ ہی کرنا چاہیے جو آپ کے سامنے ہو جو آسان سے آسان ہو تو کیا سواسط ویچار آشرا میں اس سے سماندھت اپچار اپلبد رہتے ہیں دیکھئے سواسط ویچار ایک ماتر آش آسر میں جس میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کا کوئی بھی روکا ہر ایک روک کی دوائی پرابت ہوتی ہے یہاں کسی روک کی دوائی کو پکشپاتنے کیا جاتا ہے اور یہاں کی سب سے بڑی بسیتہ ہے کہ یہاں پہ نہ چکا کاغش پتر لانے پڑتے ہیں نہ مسینوں سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے نہ روگی موں سے بولتا ہے کہ مجھے تکلیب ہے یہاں کا نیم ہے کہ جسے نانا اس دن بودھ بار نہیں ہونا چاہیے گروو بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں آنا جسے نانا اس دن راتری دسوے تک کھا پی کے داتر کوولہ کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوستے رہیں سوا نو سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کریں دس سے بارہ میں ناری پرشن کرتا ہوں ناری پرشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کی ایمار آئی سیٹی سکین ایکسرا اوٹرسون ایسی جی سونو گرافی سب کچھ نوز میں ہو جاتے ہیں پانچ سکنڈ سے زیادہ ٹیم میں لگتا ہے اس میں جو بھی اندر کمیے پایا جاتے ہیں سب دعائیں دے جاتے ہیں دعائیں جڑی بھوٹی ہوتے ہیں اس میں کسی 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 کا کمیکال نہیں ہوتا ہے اور روگی کو پہلے بتا دیا جاتا کہ پریج ہیں پریج کر سکتے ہیں تو دعائی لے لو پریج نہیں کر سکتے تو دعائی مت لے لو اور پریج کر کے دعائی لیتے ہیں تو جس دن روگی آسر میں آتا ہے اسی دن روگی کو دس سے پندہ پیسنٹ رہاں بھی مل جاتا ہے بالکل تو یعنی درشکو آپ سب ہی نے یہ ساری چیزیں سمجھی ہیں سنی ہیں کس طریقے سے اس پرکار کے روگ کو جو لے کر جو افوائیں فیلتی ہیں جو اپواد سماج میں فیلتا ہے اس سے آپ بالکل بچ کر رہے کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی چھوہ چھوٹ کا اس طریقے کا روگ نہیں ہے جن روگیوں کے ساتھ اس طریقے کی سمسیہ ہے کچھ غلطیوں کے وجہ سے چوک کے وجہ سے ہو بھی گئی ہے تو ان کو اپنا سنیہ دیں اپنے ساتھ ان کو اپنے سے اچھے سے اچھا ان کے ساتھ اپنا برطاو رکھیں تاکہ وہ اپنے روگ کو جل سے جل ٹھیک کر پائیں کیونکہ ویل پاور جتنی مضبوط ہوگی جتنا زیادہ ہاں سکراتمک رہیں گے اتنا ہی جلدی روگ بھی دور ہوگا کیونکہ روگ دوا سے تو ٹھیک ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ مانسک ستھیتی کی وجہ سے بھی روگ ٹھیک ہونے میں زیادہ اچھے سے سمجھ لیتا ہے تو یہ سب چیزیں جو باتائی گئی ہیں ایسے تمام چیزیں سوہ سوی چار پستکوں کے ذریعے بھی آپ جان سکتے ہیں گھریلو نسکوں کے طور پر آپ ان پستکوں کو استعمال کر سکتے ہیں پستکوں کو گھر پہ اپنے کوریئر کے مادہم سمجھوانے کے لیے ہیلپ لائن امس پر کال کریں نمبر آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے فلال درشک جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر آئی اون سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو گروتی نمسکار نمسکار کیا شب نام ہے آپ کا انجنا انجنا جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ آپ کی سے ہیتار کے پاس جی اپنا سوال پوچھیں گرو جی سن رہے ہیں آپ کو بتائیے گرو جی میں بتائیں ہم نے تین سال ہو جائے یہ بھی سنے ستمبر میں چود ستمبر میں تین سال ہو جائے یہ تو ایک بار سروس جو نہیں ہے دیوہو سوکتے گھر پڑاتے سوکتے تین سال ہو گیا ہے کس طریقے کی سمسیہ ہے آپ کی اس کے ہمیں سپر میں ضرد ہو جاتا اگر اسی دوائی کر لیے جنڈل ہسپٹل جی جی بے ہوش ہو گیا تھا گر گیا تھا اس کے بعد سے پھر یہ اکڑ گیا تھا اچھا تو ہم نے دو ماں جنڈل ہسپٹل میں دکھایا تھا بچے کی عمر کتنی ہے اب بچے کی عمر اٹھارہ سال ہے اٹھارہ سال کی عمر ہے تو ٹھیک سے وہ چل پاتا نہیں ہے چلٹا کچھ ہے پریس دوائی بھی چل رہی ہے اس کی ریگلر پریس سر میں درد ہو جاتا سر میں درد زیادہ ہو جاتا ہے دیکھئے اس کا روگ افچار جو ہے وہ ٹی وی کے مادیم سے نہیں ہونا نہ میں ٹی وی کے مادیم سے کس کا افچار کرتا ہوں وارش لے کے منگل وار کے بیچے میرے آسر میں لائیے جس دن آسر میں لانا اس دن رات ری دس میں خلاف لائکے بڑی لہچی موہ میں رکھ چوٹ سوڑھتے رہے صبح 9 سے 10 کے اندر اس کا نام کرنے کرنا 10 سے 12 میں ناری پریشن کرو گا ناری پریشن کر کے میں بولوں گا کہ اس کے تکلیف ہے آپ نے موہ سے کچھ نہیں بولنا نہ کہ اس میں پیر کے طلب سے سر کے بال تک جو بھی اس کے اندر کمیوں دوائیں دی جائیں دوائیں کھانے کی ہیں پیرنے کی مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی پر کال کر سکتے ہیں اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے ان کا نام ہے رمیش دویویدی جی اور انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے دہین ہاتھ کی انگلیاں اور اس کے اس سے اوپر کا اور جو یعنی انگلی جو پوری ہیں وہ سبھی کمپن کرتی رہتی ہیں چوبیس گھنٹے حالان کی جو اپائے بتائے جاتے ہیں یعنی ٹی وی کے مادہ ہم سے یوٹیوب پر دیکھ کر انہوں نے ہمارے کاریکٹرم دیکھ کر جو اپائے کرے ہیں پران آیام کرتے ہیں اس میں اس سے ابھی کچھ راحت تو محسوس ہوتی ہے تھوڑا دوائییں کھانے کی ہیں دوائییں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں اور کچھ پوائنٹ دبانے کے جس کو ایکو پریسر بولتے ہیں یدی آپ بدھ بار چھوڑ کر گرو بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں میری آسر میں آتے ہیں اور جس سے نانا اس دن راتری دس میں تک کھا پی کے داتن کولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوڑتے ہیں صبح ناو سے دس کے اندر اپنا نام کارن کراتے دس سے بارہ میں ناڑی پرشن کروں گا ناڑی پرشن میں پیر کے طلوے سے سرکے بال تک کی ایم آر آئی سٹی سکین ایکسرا آلٹرسون ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ شکریم میں ہو جائے گے اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائے جائے گے دوائییں دے جائیں گی دوائییں کھانے کی ہیں دوائییں پیرنے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہے آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائییں ہیں جب یہ دوائییں آپ نیم سے لیتے ہیں پریج کرتے ہیں تو جس دن آسر میں آئیں گے اس دن پانچ پرسنٹ رام تو آپ کو جیرور ملے گا بلکل یہ سارے سمسیاں بلکل دور ہوں گی اور اس کے لیے آپ کو سوستوی چار آشرا مانا ہے اور آپ ادھک جانکاری لے سکتے ہیں ہلپلین نمبر پر کال کر کے لیکن کال کرنے کا سمائے ہے صبح دس بجے سے شام چار بجے تک فیلال ایک اور درشک جڑ گئے ہیں آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو ہاں نمسکار جی کیا شب نام ہے آپ کا میرا نام پنکت جی پنکت جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ہم کوپرا گریہ بن سے جی اپنا سوال پوچھیں آپ کو گرو جی سن رہے ہیں بتائیے کیا سوال ہے آپ کا ہاں وہ پاپا کو لکوہ میں آواز کی پریسانی ہے دیکھو بیٹا میڈیکل سینس میں تو لکوہ کا لاج نہیں ہے میرے پاس ایسا ہے جیسے کھیت میں سے گاجر مولین کالنا آپ ایسا کیجئے بودھ بار چھوڑ کر گرو بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں اس کو میرے آسر میں لائیے جس دن لانا اس دن راتری دس پرے تک خلا پلا کے داتن کولا کرا کے بڑی لہچی موں میں چوسنے کے لیے دے دیں صبح ناو سے دس کے اندر اس کا نام کن کرونا دس سے بارہ میں ناڑی پریشن کروں گا ناڑی پریشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کی ایم آر آئی سٹی سکین ایکسرا آٹرسانڈ ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سیکنڈ میں ہو جائیں گے اس کے بعد دعائیں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دعائیں ہیں یادے دعائیں کھلاتے ہیں اور مالس کرتے ہیں اور سام کو ساڑھے تین وجہ ایک کو پریشن کراتے ہیں تو اسی دن لکوہ میں کم سے کم دس سے پندر پرسانٹ رہاں بل جائے گا پھر جیسے میں کروں گا یہاں پہ ایسے گھر بھی کریں گے تو ڈیڑھ دو مینے میں اس کا لکوہ بلکل سمافت ہو جائے جیسے لکوہ ہونے سے پہلے چلتے پھیرتے تھے بیسے چلیں گے پھریں گے درشکوہ ہمارے ان تمام کاریکرموں کو آپ اپنے سرل سویدھا جنک سمائے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوست ویچار صحت کی بار یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کاریکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر صرف کریں فلال کاریکرم میں وقت اشارہ کر رہا ہے اگرام دینے کا گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے قیمتی مارک درشندی آپ کا بہت بہت دھنے والے نمسکر درشکوہ آج کے اس ویشیش کاریکرم میں بس اتنا ہی آپ سبھی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازت اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے ویشیش کے ساتھ تب تک کلی مجھے دیجئے آگیا نمسکر